ویلکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پاکستان کی ان ادھاکاراؤں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے شادی کے بعد اس شو بس انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا تو ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کریں گے میں چینل کو سبکرائب کر دیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی بیس کر دیں عریش فاطمہ عریش فاطمہ پاکستان کی بہت ہی ٹیلینٹڈ خوبصورت بہت ہی بہترین موڈل مانی جاتی تھی اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکٹنگ بھی بہت اچھی کرتی تھی انہوں نے اپنی پہلی شادی کی ناکامی کے بعد اپنی دوسری شادی وزیر نامی لڑکے سے کی اور اپنی دوسری شادی کے بعد ادھاکارہ نے شو بس انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا اور اس وقت عریش فاطمہ کینڈا میں اپنے ہسپنڈ اور بیٹے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں نیمل خاور نیمل خاور نے حمزہ علیو باسی کے ساتھ شادی کی اور ان کے ساتھ ہسی ہوشی رہ رہی ہیں اور انہوں نے اپنی شادی کے فوراں بعد اس شو بس انڈسٹری کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور اب اس کپل کا ایک خوبصورت سا بیٹا بھی ہے اور یہ اپنی لائف بہت اچھے سے انجوائے کر رہے ہیں عائشہ خان عائشہ خان ایسی ایکٹریس ہیں جنہیں تاریف کی کوئی ضرورت نہیں عائشہ خان نے اپا ملک جو کے میجر ہیں ان سے شادی کی اور انہوں نے یہ شادی دوہزار اٹھرہ میں کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ شو بس انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان کر دیا سنم بلوچ جو ہوسٹ ہے بہت ہی اچھی اور اپنے دور میں بہت ہی اچھی ایکٹریس بھی رہی ہیں سنم بلوچ نے بھی شادی کے بعد اس انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا سنم بلوچ کی پہلی شادی ناکام رہی لیکن ان کی دوسری شادی کی خبر تب سامنے آئی جب انہوں نے اپنی نننی پڑی کے ساتھ اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی لیکن ویورز سنم بلوچ کی دوسری شادی کا عبر کس سے ہوئی ہے بھی تک کس سے کو بھی معلوم نہیں ہے اینی جافری اینی جافری بہت ہی ٹیلنٹیڈ اور خوبصورت اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھی موڈل بھی تھی انہوں نے دو ہزار چودہ میں فارس رحمان سے شادی کی انہوں نے شو بیس انڈسٹری میں دوبارہ کام نہ کرنے کا اعلان کیا اور دوبارہ انہوں نے شو بیس کا رکھ نہیں کیا سارا رزی خان سارا رزی خان نے اپنے کزن کے ساتھ شادی کی اور انہوں نے شادی کے بعد شو بیس انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا تو فیورز آپ کو ہمارے ویڈیو آج کی کیسی لگی کمینٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہر کرنا نہ بھولیے گا